ہلو ویورڈز ویلکم ٹو مچینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک کول کنڈنسنگ یونٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ایک آوٹ ڈور یونٹ ہے جو کہ ہمارے واک ان فریزر اور چلر کے لیے یوز کیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس رائٹ اینڈ سیڈ پہ سولین ایڈ وال لگا ہوا ہے جو جس کا پرپس آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہمارے پاس کمپریسر ہے کنڈنسنگ یونٹ ہے جس میں ہمارے پاس کنڈنسنگ فین ہے اور اس میں ہمارے پاس ایک اڈیشنل ہے وہ آئل سپریٹر ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ملٹیپل لائنز آؤٹ ہو رہی ہیں اس میں ایک ان ہو رہی ہے اور ملٹیپل آؤٹ ہو رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری کمپریسر سے فلیکسیبل ہوس اس میں ان ہوتا ہے جبکہ آؤٹ ہوتا ہے ہمارا ٹاپ پہ جو کہ ہماری کنڈنسنگ کوئل کے ساتھ کنڈیکٹیٹ ہے ٹاپ سے اور باٹم سے آؤٹ ہوتا ہے آفٹر لیکڈ فارم میں چینج ہونے کے بعد تیمپریچر ہونے کے بعد جو کہ ہمارے آگے ڈیریکٹلی ہماری فلٹر ڈرائر میں جاتا ہے فلٹر ڈرائر میں جانے سے پہلے ہمارے سیونگ ٹینک میں جاتا ہے سیونگ ٹینک میں جانے کے بعد ہمارا فلٹر ڈرائر سے پاس ہوتا ہے فلٹر ڈرائر سے پاس ہونے کے بعد جو ہے اس کے آگے سولینائٹ والف ہوتا ہے سولینائٹ والف سے ڈیریکٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں اس لائن کے تھو ہمارے انڈور میں چلے جاتا ہے جس طرح جس سے ہمارے انڈور میں کولنگ پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں واتر کنڈنسنگ یونٹ کے بارے میں جیسے کہ آپ یہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں رائٹ ہینڈ سیڈ پر اوپر ٹاپ پر لنکھ دیا کہ آپ جان سکتے ہیں اس کے بارے میں اور اگر آپ اس کے انڈور یونٹ کے بارے میں اور پینل کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تمام ویڈیو جو ہے آپ میرے چینل پر حاصل کر سکتے ہیں لیکوڈ سیوے کے میٹ سے انٹر ہوتا ہے پائپ جبکہ ٹاپ سے آؤٹ ہو رہا ہے فلٹریشن میں جا رہا ہے ڈرائر فلٹریشن آؤٹ ہوتا ہے آؤٹ ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ ہینڈ سیڈ پر جو لائن ہے اس کے تو ہمارا انڈور میں ریفریجن چل جاتا ہے اور آفٹر کولنگ انڈور میں کولنگ کرنے کے بعد انسولیٹڈ پائپ ہے اس کے تو واپس آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس تین لائنز ہیں موس بوٹم لائن جو ہے اس میں لو ٹیمپریچر ریفریجن لیکوڈ فارم جو ہے وہ انڈور کی طرف جاتا ہے جبکہ میٹ میں جو ہے اس میں ہارٹ کیس ہوتی ہے ان دونوں پائپ کو سولینائیڈ والف کے طرح کنٹرول کیا جاتا ہے یہ دونوں پائپ کمبائن ہو کے ٹاپ سے سنگل ہو جاتی ہے جبکہ بہن سٹاپ پر جو پائپ ہے یہ ہمارا سکشن لائن ہے جو کہ انڈور سے ریفریجن کو سک کرتا ہے اب آپ کو دوبارہ لے کے جاتا ہوں اس کے سائیکل کے بارے میں آپ کو بریفلی ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو لے کے جاؤں گا اوال سپریٹر کی طرف جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپریسر سے جو ڈسچارج لائن آٹ ہو رہی ہے اوال سپریٹر میں ان ہو رہی ہے رائٹ ہنڈ سائیڈ پر ہمارے پاس جو ایک پائپ آٹ ہو رہا ہے ٹاپ سے ہمارا کنڈنسر میں ان ہو رہا ہے جس میں ملٹیپل برانچیز ہیں بارٹم سے آٹ ہوتا ہے جو کہ لیکوڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے ریفریجنٹ اور آپ ٹی دیکھ سکتے ہیں ٹی سے ایک پائپ ہے جو کہ رائٹ ہنڈ سائیڈ کی طرف آٹ ہو رہا ہے جس میں ہماری ہارٹ کیس ٹریول کرتی ہے ڈیورنگ ڈی فروس موڈ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دونوں پائپ ٹریول کر رہے ہیں جو ہمارا کنڈنسر سے آٹ ہو رہا ہے وہ ہمارا لیکوڈ ریسیور میں جا رہا ہے لیکوڈ ریسیور سے آٹ ہونے کے بعد ہمارا یہ فلٹر ڈرائر میں جاتا ہے وہاں سے آٹ ہونے کے بعد سولینائٹ ہے سولینائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں موسٹ لفٹ سائیڈ پہ جو لائن ہے اس سے ہمارے انڈور یونٹ کی طرف جا رہا ہے جبکہ جو ہماری ہارٹ کس لائن ہے وہ ڈریکٹلی کنیکٹڈ ہے جس پہ ایک سولینائٹ وال لگا ہوا ہے رائٹ اینڈ سائٹ پہ تو یہ دونوں لائنس آکے آپس میں کنیکٹ ہو جاتی ہیں سنگل لائن انڈور کی طرف جاتی ہے لیکوڈ ریسیور کے ٹاپ سے لائن آؤٹ ہو رہی ہے جو کہ فلٹر ڈرائر سے کنیکٹڈ ہے جو کہ ہمارا جو ایک پائپ ہے کمپریسر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے آئل سپریٹر میں سے جو جو آئل ہمارا ڈسچوار لائن کے طرف آئل سپریٹر میں جاتا ہے وہ واپس رٹان ہو جاتا ہے کمپریسر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہی سے ہم اس کا ہائی پریشر سوچ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں ایچ پی سائٹ ہوتی ہے وہ کمپریسر کی سیفٹی کے لیے ہوتی ہے اس میں ایک ڈیفرینشل ہوتا ہے اوپر سکشن سائٹ کنیکٹڈ ہوتی ہے نیچے ہائی پریشر سائٹ کنیکٹڈ ہوتی ہے جو کہ ڈیفرینشل پریشر کو بھی ملیٹر کرتے ہیں اور اکارڈنگلی ہمارے کمپریسر کو کٹ آف کراتی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کمپریسر کو کنیکٹڈ ہے وہ ہماری لو پریشر سائٹ ہے جبکہ بٹم پہ جو کنیکٹڈ ہے پریشر سوچ پہ وہ ہائی پریشر سائٹ ہے جو کہ ہمارے کمپریسر کے کنٹرول کی جو وائر ہوتی ہے وہ اس میں سے پاس تھو ہوتی ہے جو کہ پریشر چینج ہونے پر کٹ آف کراتی تھی کمپریسر کو اور جب ہمارا سسٹم جو ہے وہ کولنگ موڈ پر ہوتا ہے تو یہ جو سولینائٹ وائل ہے یہ اوپن کنڈیشن میں ہوتا ہے یہاں سے لیکوڈ ڈیفریجنٹ کو الاؤ کرتا ہے انڈور کی طرف جانے کے لیے اور جبکہ یہ سولینائٹ وائل جو ہوتا ہے کلوز کنڈیشن میں ہوتا ہے جو کہ ہورڈ کیس کو ہولڈ کر کے رکھتا ہے سٹاپ کر کے رکھتا ہے انڈور کی طرف نہیں جانے دیتا جبکہ ڈیفراس موڈ پر ریورس ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہماری ہورڈ کیسٹ ٹی کنیکشن سے سیدھا اس سولینائٹ وائل کی طرف جا رہی ہے جو کہ نارمل آپریشن میں کلوز کنڈیشن ہوتا ہے جب ہمارا سسٹم ڈیفراس موڈ میں جاتا ہے تو تب ہی وہ سولینائٹ اوپن ہوتا ہے یہاں سے ہورڈ کا ایسٹ جو ہے انڈور کی طرف جاتی ہے اور جبکہ لیکوڈ لائن کا جو سولینائٹ والو ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے تو اس طرح ہی ہمارا سسٹم چلتا ہے جب سولینائٹ والو لیکوڈ لائن کا کلوز ہوتا ہے تو ہمارا جتنا بھی ریفریجنٹ ہے تمام لیکوڈ ریسیور ٹینک میں سٹور ہو جاتا ہے جبکہ ہم اس سسٹم کو جب پوم ڈاؤن موڈ میں ڈالتے ہیں تو ہمارا دونوں سولینائٹ والو جو ہے وہ کلوز کنڈیشن میں ہو جاتے ہیں لیکوڈ لائن کا بھی اور ہورڈ کیس کا بھی تو جتنا بھی ریفریجنٹ ہوتا ہے وہ تمام ہمارا لیکوڈ ریسیور ٹینک میں سٹور ہو جاتا ہے یہ سولینائٹ والو بھی بند ہوتا ہے جو کہ ہورڈ کیس کا ہے تو اس طرح ہمارا جتنا بھی ریفریجنٹ ہوتا ہے وہ لیکوڈ سٹوریج ٹینک میں سیو ہو جاتا ہے ہم انڈور پر کسی طرح کی بھی مینٹیننس کر سکتے ہیں تو یہ پوسیجر ہوتا ہے پوم ڈاؤن کا ہم جتنی بھی ہمارا ریفریجنٹ ہوتا ہے اس کو ہم ریفریجنٹ ریسیور ٹینک میں سٹور کر دیتے ہیں اور ہم کسی طرح کا بھی کام کر سکتے ہیں انڈور پر دونوں سولینائٹ والو پلوز کنڈیشن میں ہوتے ہیں ابھی آپ کو میں اس کے سائیکل کی طرف لے کے جاتا ہوں اور آپ کو اس کا نارمس سائیکل دکھاتا ہوں کیسے اپریٹ ہوتا ہے جب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سیکشن لائن آری انڈور یونٹ کی طرف سے اکوملیٹر میں جاتی ہے جو کہ ہمارے ویپر ریفریجنٹ کو گیس میں کنورٹ کرتا ہے کمپریسر کے انٹیک پوائنٹ میں جاتی ہے وہاں سے کمپریس ہونے کے بعد ٹاپ سے آؤٹ ہوتی ہے جو کہ فلیکسیبل پائپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو کہ ویبریشن آبزارب کرتا ہے ہمارے ویل سپریٹر میں جاتی ہے اور جو کہ ہمارے کولنگ پرپس کے لیے جو لائن جوز ہوتی ہے وہ کنڈنسر کے ٹاپ سے ان ہوتی ہے جبکہ بارٹم سے آؤٹ ہوتی ہے جس میں لیکوڈ ریفریجنٹ ہوتا ہے لوڈ ٹمپریچر وہ ہماری ریسیور ٹینک میں جاتی ہے وہاں سے فلٹریشن ڈرائن میں جاتی ہے فلٹریشن ڈرائن کے بارٹم سے آؤٹ ہوت جاتی ہے سولینائیڈ والو کے تروں انڈور کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر سولینائیڈ والو دیا گیا ہے جو کہ نارمل کولنگ آپریشن میں اوپن کنڈیشن میں سے جبکہ ہوت گا ہوت گا ہوت گا سولینائیڈ ہے جو کہ وہ کلوز کنڈیشن میں ہوتا ہے سو فرنس this was the video for today hope you have liked it please share like this video and don't forget to subscribe my channel thank you so much for watching have a great day to all of you thanks bye bye